بھارت کی آبی دہشتگردی دریائے چناب اور راوی میں بغیر اطلاع پانی چھوڑ دیا بھارتی انتہا پسند حکومات علاقہ یم کیلئے خطرہ بننے لگی ہے بغیر بارننگ پانی چھوڑنے سے پاکستان میں ہنگامی صورت آل سکھر شہر کو ڈبو دیا بیشتر سر کے تالاب بن گئی اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے جو یہاں پر سیچویشن خراب ہے فہیم جب بھارت کی جانب سے آپ بھی دہشتگردی کی جا رہی ہے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے ہر سال ہی چھوڑ دیا جاتا ہے انڈیا نے اس بار ورننگ کے بغیر ہی پانی چھوڑ دیا ہے اور ابھی تک اورموست کافی جانے جا چکی ہیں حلاق ہو گئے ہیں لوگ اگر اطلاع دے کے بھی چھوڑے گا تو بھی یہ کیا کر لیں گے مجھے بتائیں نا بولیٹن کے آقاس میں آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں تباہی مچا دی چھے افراد جانبھاگ درجن و زقمی ہو گئے ہیں تیار پسلے تباہ مگر سر یہ بات بھی ہے کہ یہ تو ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال اسی طریقے سے شور بھی مچائے جاتا ہے سبق کوئی نہیں لیتے پاکستان کی پبلک ہے وہ بہت زیادہ نراز ہے گسے میں ہے کہ انڈیا بار بار پانی چھوڑتا ہے اپنے ملک کو تو بچاتا ہے لیکن پاکستان انڈیا کے پانی کے وعہ سے ڈوب جاتا ہے ہمارے ہاں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سلاب آتا ہے اور اس کا پانی ہم سنبھال نہیں سکتے دیکھیں پاکستان اس مسئلے پہ ائی سی میں بھی گیا تھا وہاں پہ بھی یہ کیس پاکستان ہار کے آئے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا ستترمی سال گرہ پہ ہمارا پیارا اسلامی بھی جمہوریہ بھی پاکستان بھی کہاں کھڑا ہے بختم ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپی اینڈ چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر اس بات کی چرچہ کافی جرد سے ہو رہی ہے کہ بھارت نے اپنی ڈیم سے پانی چھوڑ کر کے پاکستان کو تباہ کرنے برواد کرنے اور پریسان کرنے کی ساجس کی ہے لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اسے بھارت کی دستگردی کہہ رہی ہے آپ سوچئے ایک ایسا دیس جس نے دستگردی یعنی آتنگباد کو دنیا کے اندر جنم دیا جس سے سب سے زیادہ افیکٹ آویسلی بھارت تو ہوا ہی اس کے ساتھ دنیا بھی ہوا لیکن وہی دیس بھارت دورہ ایکسس پانی چھوڑ جانے کو لے کر کے جس طرح سے پاتی کر رہا ہے وہ کافی حیران جنک ہے اور یہ دکھاتا بھی ہے کہ پاکستانی کتنے ناسمجھ ہیں کیونکہ جو بھی ڈائم بنا ہوتا ہے اونچی علاقوں میں بارس کے دنوں میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے جس کو کی اگر سمیہ سمیہ پر ریلیز نہ کیا جائے یعنی پانی چھوڑا نہ جائے تو اس کا پرنام کافی بھیابہ ہو سکتا ہے ڈائم ٹوٹ سکتا ہے اس لئے سیپٹی پرکاوسن کو رکھتے ہوئے ایکسس پانی کو چھوڑنا ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے جو کہ سب ہی کو پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا پاکستان گورنمنٹ کی کمیوں کو اجاگر نہ کر کے بھارت کو الجام لگانا ایک بائس نہ سی دکھاتا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس بیڈیو کو اور اب بھی جانئے بھارت کی آبی درشت گردی جاری ہے بھارتی انتہا پسند حکومات لاکہ یام کیلئے خطرہ بننے لگی ہے بغیر بارننگ پانی چھوڑنے سے پاکستان میں ہنگامی صورت آل جبکہ بھارت کی جانت سے دریائے چنام میں اچانک پانی چھوڑ دیا گیا آپ نے بجا فرمایا بھارت کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے بھارت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھارت پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے اور ابھی جاریت یا ابھی دہشتگردی جو ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے جہاں پر بغیر وارڈنگ کے جو پاکستانی علاقے ہیں وہاں پر پانی چھوڑا جاتا ہے حالانکہ بھارت بین الاقوامی معاہدوں اور اس کے ساتھ جو دو طرف معاہدیں ہیں ان کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ جب بھی سپل ویسٹ کھولے جائیں گے پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا لیکن برائے رابی اور دنائے چناب کی جو سپل ویسٹ کھولے گئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت ہزاروں دہات اور لاکھوں اکر رکبہ جو ہے وہ زیرے آپ آ چکا ہے اور بغیر وارڈنگ جس طرح سے یہ پانی کھولا گیا ہے بھارت کی جانب سے اس سے ان علاقوں کے اندر ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے انڈیا نے بغیر اطلاع دیئے دریائے چناب کے اندر بہت بڑا پانی کا ریلہ چوڑا ہے جس کی اگر بلندی کی بات کریں تو یہ دھائی لاکھ کیوبک میٹر کے قریب اس کی سطح بلند ہو چکی ہے پاکستان کے اندر بہت بڑے سلاب کا خطرہ ہے حالات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا پانی انڈیا کے جانب سے چھوڑا گیا ہے جب جب انڈیا پانی چھوڑتا ہے پاکستان کے اندر بہت خطرناک سلاب آتے ہیں پاکستان کی پبلک ہے وہ بہت زیادہ نراز ہے گسے میں ہے کہ انڈیا بار بار پانی چھوڑتا ہے اپنے ملک کو تو بچاتا ہے لیکن پاکستان جو ہے انڈیا کے پانی کے بارے سے ڈوب جاتا ہے اگر اطلاع دے کے بھی چھوڑے گا تو بھی یہ کیا کر لیں گے مجھے بتائیں نا اطلاع دے کے کہتا ہے کہ میں پانی چھوڑ لاؤں ان کے پاس کوئی انتظام ہے تو انہوں نے کیوں نہیں انتظام کرتے ہیں یہ تو شکر الحمدللہ انہوں نے کیا ہوگا کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب پانی چھوڑتے ہیں سلاب آتا ہے پھر یہ لمبے بوٹ پہن کے عوام میں جاتے ہیں ہمارے لیڈل دے کو ہماری عوام برگی ہے آپ تو دے دو ہمیں ان کو تو مانگنے کا ذریعہ ہے ان پہ تو اللہ نے کرم کیا ہے دوزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا مشرف گورپٹ پہ اللہ کا کرم تھا اتنا لقصان نہیں ہوا تھا بیس گناہ زیادہ پیسہ آیا تھا پاکستان تو ایسی آفتے مانگتا ہے کہ کرونا آ جائے کوئی کوئی وبا آ جائے کہ کو بھائی دیکھو یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے ہم کیا کریں خود تو کچھ کرنا نہیں ہے سر اگر ایک اور بات کریں ان سے بات کریں یہ جو کشمیر والا پانی تھا ادھر بھی انڈیا نے ڈیم بنا لیا پاکستان بہت چیخہ چلایا وہ ڈیم پہ ڈیم بنای جارہے ہیں ہمارا پانی یا تو سلاب کی نظر ہو رہا ہم کترہ کترہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں بجلی ہم کوئلے سے بنا رہے ہیں بجلی ہم جو ہے پرائیویٹ کمپنی سے اتنی مہنگی خرید رہے ہیں دیکھیں پاکستان اس مسئلے پہ آئی سی میں بھی گیا تھا وہاں پہ بھی یہ کیس پاکستان ہار کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم بھی نہ ڈیم بنائیں یہ پانی ہم کیا زائے کرتے رہیں پاکستان تو ڈیم بناتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم پانی سٹور کرتے ہیں ہم کیا کریں یہ زائے کرتے ہیں انڈیا کے دریاؤں کو تو چھوڑو ہم تو اپنے دریاؤں کا پانی سارا زائے کر رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ دریائے کابل والے بھی اس پہ ڈیم بنائیں گے وہ بھی پاکستان سے پیسہ مانگیں گے ہر طرف سے ہمارا دانا پانی تو بند ہو گیا انڈیا نے راوی کا پانی بند کر دیا افغان جو ہے افغانستان کی طرف سے آنے والے دریاؤں پر ڈیم بنائیں گے ہر ملک ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کے کہنے کے مطابق ہم دعائیں مانگتے ہم انڈیا پہ نکال رہے ہیں کیوں یار بس وہی ہے نا کہ ہمارے ایک تو پولیٹیکل لیڈرزت رہے ہیں ڈیم کے نام پہ سب نے پیسہ کھایا ہے کوئی ایک ڈیم بنو آپ مجھے بتا دیں اب ڈیم ہمارے پاس ہے نہیں اب پانی ہمارے گھروں میں آنا ہے اب میں خود ایک ایسے ایسے پلانگ کرتا ہوں پانی آتا ہے ہمارے یہاں یہاں تک پانی آیا ہے وہ ہوتا ہے بہن سے ڈوب جاتی ہے اب جب اس نے سارت پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جنگ سے وہ کچھ نہیں بکاڑ سکتا پاکستان کا واقعی یہ ہے کہ ہمارے پرانوں کو چاہیے کچھ ان کو حیاء ہے کہ یارے دو تین ڈیم بنا دو ہم اب انڈیا سے زلیل ہوں پانی پہ اب بنگلہ دیش سے ہم زلیل ہوں اگوانستان ہمیں دمکیا دے ہم اس لیے ازاد ہوئے تھے ہم اس چیز کی ازادی بناتے کہ ہمیں آر کو یہاں کے بکرا بنا دے ہر بڑ یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر سہلاب آتے ہیں لوگوں کی جانے جاتی ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور بلیم کیا جاتا ہے انڈیا پہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی کلیم کریں کہ انڈیا نے وارننگ کے بغیر پانی چھوڑ دیا وہ وارننگ کے بغیر پانی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اور انہوں نے جان پوچھ کر پاکستان کی طرف تھوڑا تھا کہ یہاں پہ نقصان ہو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت بارش دیکھیں جب بہت زیادہ ہوگی تو وہ دریا کے اندر وہ پانی جو اونچے علاقوں کا پانی ہے وہ سارا کے سارا دریا کے اندر ہی آئے گا وہ پاکستانی علاقے سے شامل ہو وہ بھارت کے علاقے سے شامل ہو تو یہ اس کی وارننگ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جو بات کی کہ اس کی وارننگ دینی چاہیے وہ تو ایک عام بندگ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے کہ جب بھی یہ بارشوں کا سیزن آتا ہے تو دریاؤں کے اندر پانی آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے تو ہمارے اپنی میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کے کتنے انتظامات کی ہیں اب بتا دیں مجھے انیس سو ساٹھ کے بعد میں میرے خیال میں پاکستان نے کوئی نئے ڈیم نہیں بنایا اگر بنایا بھی ہے تو وہ اتنی کپیسٹی کا نہیں کہ ہم کوئی پانی زیادہ اس کو مجھے پانی آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے